زیپریجیا میروس کی بڑی بمباری بریکر ہے اس وقت کی بڑی خبار ویشولز کے ساتھ زیپریجیا میروس نے چوبیس گھنڈے میں تیراسی اٹیک کیے زیپریجیا میروس نے چوبیس گھنڈے میں ساتھ ائر سٹرائک کی زیپریجیا میروس نے چوبیس گھنڈے میں انتر آٹلری اٹیک کیے یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے زیپریجیا کے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں اور وہاں پر چیرنوبل جیسے نیوکلئر کلامیٹی کبھی بھی ہو سکتی ہے سیدھے چلوں گا میں عشوک سجنار سر کے پاس عشوک سر آئیے یہ فیل کر چکا ہے نیوکلئر پلانٹ پر گولی باری ہو رہی ہے چھاگنی بنا دی گئی ہے ڈیفنس پوزیشن بنائے گئی ہیں اس زیپوریجیا میں چوبیس گھنٹے میں تیراسی سے زیادہ اٹیک کیے گئے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑے نیوکلئر ڈیزاسٹر کو نیوکلئر اٹیک تو بعد میں چھوڑی نیوکلئر ڈیزاسٹر پہلے ہو سکتا ہے جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نشانت اور اس میں آپ نے کہا آئیے یہ ہے اس فیلڈ میں تو کہوں گا جو پوری طریقے سے ملٹی لیٹرل ڈیپلومسی ہے اس فیلڈ اور اس وقت میں وہی ہوتا ہے جب کوئی پی فائیو میمبر ہو جب کوئی میجر پرمننٹ میمبر یوین سیکیورٹی کاؤنسل کا ہو تو اس کے اوپر کچھ نہیں چلتی ہے وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ کرے گا کرتا رہے گا اور کتنے بھی اس کے اپوزیشن ہو تو میں آپ نے کہا اس کے لیے جو یہ بہت رسکی ہے میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت ہی ارسپانسبل بھی ہے اور ارسپانسبلیٹی کسی بھی دیش کی طبیعہ آتی ہے جب تھوڑا اس میں وہ فرسٹریشن آ جاتا ہے جب وہ چاہتا ہے جو کچھ اپنے اوبجیکٹیمز کو وہ اچیو کرے تو کیا اب رشا کہتا ہے پوتن کہہ رہا ہے جو ہم سب اپنے اوبجیکٹیمز کو ہم اچیو کر رہے ہیں سب آگے بڑھ رہے ہیں پر ایسی جو حرکتیں ہیں یہ تو بلکل یہی دکھاتی ہیں کہ وہ بلکل یہی دکھاتی ہیں کہ وہ بلکل بہت رہے ہیں بلکل تک کہہ رہے ہیں سر لیکن میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل دکھانے جا رہا ہوں یہ ہمارے سامنے چنتا جنگ خبر ہے اور سیدھے چلیے باک مکھ میں ایکشن میں رشیان ٹائنگ بریگیڈ سیدھے دکھائیے ویڈیوز رہا ہوں رشیان ٹائنگ سے یکریری ٹھکانوں پر حملہ بریک کریں with the ویڈیوز گراؤنڈ آپریشن کے ساتھ آسمان میں بھی اٹیک یہ دیکھیں آسمان سے بھی اٹیک یہ دیکھیں کس طریقے سے باک مکھ میں ایکشن کا ویڈیو سامنے آیا ہے